ہمارا جو ہے پہلے پارا جو ہے یہ چل رہا ہے آیت نمبر 44 کی تفسیر ہم پڑھیں گے ترجمہ کل ہم پڑھ چکے تھے ٹھیک ہے اس کا ترجمہ میں نے آپ کو بتایا تھا کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو بلبر نیکی کا و تنسون اور تم بھول جاتے ہو انفوسکم اپنے آپ کو و انتم حالا کہ تم تطلون تلاوت کرتے ہو الکتاب کتاب کی افلا تاقلون کیا تم نہیں سمجھتے وستعینو اور تم مدد حاصل کرو صبر کے ذریعے والصلاة اور نماز کے ذریعے و انہا اور بشک یہ نماز جو ہے لکبیرتن یقینا بھاری ہے اِلَّا مَگَرْ عَلَى الْخَاشِعِينَ خُشُو کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں پر الَّذِينَ جَوْ يَذُنُّونَ گُمَانْ کرتے ہیں اَنَّهُمْ کے بے شک وہ مُلَاقُوا مِلنے والے ہیں ربِّهِمْ اپنے رب کے ساتھ وَأَنَّهُمْ اور بے شک وہ الیہِ اسی کی طرف راجعون لوٹنے والے ہیں راجعون لوٹنے والے ہیں ٹھیک ہے یہ ترجمہ ہم نے کل دیکھ لیا تھا لفظی ترجمہ بھی اور با محاورہ بھی تو آج ہم اس کی تفسیر دیکھنا چاہ رہے تھے اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ اس کا مختصرا میں نے کل آپ کو بتا دیا تھا کہ یہاں سے علماء یہود کو ملامت کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے دوستوں کو اور رشداروں کو یہ تلقین کرتے تھے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو ٹھیک ہے اور دین پر قائم رہو لیکن خود نفسانی خواہشات سے اتنے مغلوب تھے کہ وہ دوسروں کو تو نیکی اور بلائی کی ترغیب دے رہے تھے لیکن اسلام قبول کرنے کیلئے تیار نہیں تھے ٹھیک ہے تو اس آیت میں ہر وہ شخص داخل ہے کہ جو خود دوسروں کو نیکی اور بلائی کی ترغیب دے لیکن خود اس پر عامل نہ کرے دوسروں کو اللہ تعالی سے ڈرائے لیکن خود اللہ تعالی سے نہ ڈرے تو ایسے شخص کے بارے میں سخت حولناک وعیدیں وارد ہوئی ہیں ٹھیک ہے حضرت انصر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شبی مہراج میں میں چند ایسے افراد سے گزر گیا جن کے ہونٹ اور زبان آگ کی قینچوں سے کترے جا رہے تھے آگ کی قینچی جو ہوتی ہے نا اس سے ان کو کٹا جا رہا تھا ان کی زبانوں کو ان کے ہونٹوں کو تو میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہے جب جبریل علیہ السلام نے بتایا یہ آپ کی امت کے دنیا دار وعائد ہے جو لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے تھے لیکن اپنی خبر نہیں لیتے تھے اسی طرح کل یہ بھی بتایا تھا آپ کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض جنتی بعض دوزخیوں کو آگ میں دیکھ کر پوچھیں گے تم آگ میں کیسے پہنچ گئے حالانکہ ہم جو نیک عامال کرتے رہے وہ تو آپ ہی کی وجہ سے آپ سے سیکھا تھا والے دوزخ کہیں گے ہم زبان سے آپ کو کہتے تو تھے لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے اچھا یہاں پہ کہاں بات آپ یاد رکھیں کہ اس آیت سے یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ بے عامل یا فاسق کے لیے دوسروں کو واز اور نصیت کرنا جائز نہیں ہے ایک بندہ عامل نہیں کرتا اب یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ عامل نہیں کرتا دوسروں کو واز اور نصیت بھی نہیں کر سکتا وہ جائز ہے اسی طرح جو شخص کسی گناہ میں مرتلا ہو وہ دوسروں کو اس گناہ سے باز رہنے کی تلقیم نہ کریں ٹھیک ہے کیونکہ کوئی اچھا عمل کرنا یہ الگ نیکی ہے اور اس اچھے عمل کی تبلیغ کرنا اس اچھے عمل کی تبلیغ کرنا یہ الگ سے نیکی ہے ایک تو اچھا عمل کرنا یہ ایک نیکی ہے اور اس کی تبلیغ کرنا یہ مستقل الگ سے نیکی ہے تو ایک نیکی کو چھوڑنے سے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ دوسری نیکی بھی چھوڑ دی جائے جیسے ایک شخص نماز نہیں پڑھتا تو اس کے لئے یہ لازم نہیں ہے کہ وہ روزہ بھی چھوڑ دیں تو اسی طرح جو شخص نماز نہیں پڑتا تو اس کے لئے یہ ضروری نہیں ہے کہ دوسروں کو نماز پڑھنے کے لئے بھی نہ کہیں یعنی دوسروں کو ترغیب بھی نہ دیں ٹھیک ہے اسی طرح کسی ناجائز فیل کا کرنا یہ الگ گناہ ہے کسی ناجائز فیل کا کرنا یہ ایک گناہ ہے الگ گناہ ہے وہ جو آپ کے ماتحت میں افراد کام کرتی ہیں آپ کے نیچے جو افراد کام کرتی ہیں ان کو اس ناجائز فیل سے نہ روکنا دوسرا گناہ تو ایک گناہ کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ دوسرا گناہ بھی ضرور کیا جائے چنانچہ امام مالک نے حضرت سعد بن جبیر رضی اللہ عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ اگر ہر ایک شخص یہ سوچ کر کہ امر بالمعروف اور نہیں آن الملکر امر بالمعروف کا مطلب ہے نیکی کا حکم دینا نہیں آن الملکر یعنی برائی سے روکنا یہ چھوڑ دے اس نیت سے اس سوچ سے کہ میں خود گناہگار ہوں جب گناہوں سے خود پاک ہو جاؤں گا تو لوگوں کو تبلیغ کر دوں گا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ تبلیغ کرنے والا کوئی بھی باقی نہیں رہے گا کیونکہ ایسا کون ہے جو گناہوں سے بالکل پاک ہو حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ لوگ اسی غلط خیال میں پڑھ کر تبلیغ کا فریضہ چھوڑ دے ہمارے حضرت حضرت مولانا حکیم الامت تھانوی رمطلالی فرمایا کرتے تھے کہ جب مجھے اپنی کسی بری عادت کا علم ہوتا ہے تو میں اس عادت کی مضمت اپنی موائز میں خاص طور سے بیان کرتا ہوں تاکہ اس وعظ کی ورکت سے یہ دعادت ختم ہو جائے تو خلاصہ یہ نکلا یہ تمام افراد سے گزارش ہے کیمرے جو ہے آپ اوف رکھیں جزاکم اللہ خیرہ کیمرے ہون نہ کریں جزاکم اللہ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بیعمل آدمی کو واز کہنا جائز نہیں ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بیعمل آدمی کے لیے واز کہنا کیا ہے جائز نہیں ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ واز کو بیعمل نہیں ہونا چاہیے واز کرنے والا جو ہے تقریر کرنے والا اس کو بیعمل نہیں ہونا چاہیے اور دونوں میں فرق واضح ہے لیکن یہاں پہ ایک اور سوال بھی ہوتا ہے کہ بیعمل ہونا نہ تو واز کے لیے جائز ہے اور نہ واز کے علاوہ کے لیے تو پھر یہاں پہ واز کی تخصیص کیوں کی خاص طور پہ واز کو کیوں ذکر کیا گیا تو جواب یہ ہے کہ ناجائز بیعمل ہونا ناجائز تو دونوں کے لیے ہے لیکن واز کا جرم غیر واز کی جرم کے مقابلے میں زیادہ سخت ہے یعنی ایک بندہ تقریر کرنے والا ہے اس کا جرم کیا ہے زیادہ سخت ہے کیونکہ واز جرم کو جرم سمجھتے ہوئے جانبوج کر کرتا ہے اس کے پاس یہ عذر نہیں ہے کہ مجھے اس کا جرم ہونا معلوم نہ تھا برخلاف وہ دوسرے بندے کے غیر واز کے انپڑ اور جاہل کے کہ اس کو خواہ علم حاصل نہ کرنے کا لگ گناہ ہو لیکن گناہ کے کرنے میں اس کے پاس کسی درجہ میں عذر بھی موجود ہوتا ہے کہ مجھے معلوم نہ تھا لیکن جب اس کے مقابلے میں کوئی عالم یا کوئی وائز جرم کرتا ہے تو یہ دین کے ساتھ اس قسم کا مذاق ہے چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیمت کے دن جتنا انپڑ لوگوں کو معاف کرے گا اتنا علماء کو معاف نہیں کرے گا تو حب مال اور حب جاہ مال کی محبت حب جاہ سٹیٹس کی محبت یہ دونوں قلب کی دل کی ایسی بیماریہ ہے جن کے باعث انسان کی دنیاوی زندگی اور اخراوی زندگی خراب ہو جاتی ہے اور اگر انسان غور کرے تو معلوم ہوگا کہ انسانی تاریخ میں اب تک جتنی لڑائیاں لڑی گئی ہیں جو فساد ہوئے ہیں ان میں سے اکثر انہی دو بیماریوں کی وجہ سے ہوئے ہیں حب مال کی نتائج کیا نکلتے ہیں مال کی محبت جو ہے کنجوسی اور بخل پیدا ہوتا ہے کیا مطلب کہ بندہ کنجوس ہو جاتا ہے اور بخیل ہو جاتا ہے بندہ کیا ہو جاتا ہے کنجوس ہو جاتا ہے اور بخیل ہو جاتا ہے جس کا ایک قومی نقصان تو یہ ہوتا ہے کہ اس کی دولت قوم کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی دوسرا نقصان خود اس کی ذات کو پہنچتا ہے کہ معاشرے میں کوئی ایسی شخص کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتا جو بخیل ہوتا ہے نمبر دو خود غرضی پیدا ہو جاتی ہے وہ سلفش ہو جاتا ہے جو مال کی حوض کو پورا کرنے کے لیے اشیاء میں ملاوٹ کرتا ہے ناب طول میں کمی کرتا ہے رشوت دیتا ہے دھوکہ دیتا ہے دغابازی کے نئے نئے حیلے سوچتا ہے اور اپنی تجوری کو پہلے سے زیادہ بڑھنے کے لیے دوسروں کا خون نچھوڑنے کی کوشش کرتا ہے جس کے نتیجے میں جو مالک ہوتا ہے اور مزدور ان دونوں کی لڑائییں شروع جاتی ہیں اسی طرح ایسا شخص جو ہوتا ہے اس کو جتنے بھی مال مل جائے لیکن مزید کھمانی کی دن ایسی سوار ہوتی ہے کہ تفریح اور آرام کی عوض بھی یہی سوچ رہا ہوتا ہے یہی بیچینی ہوتی ہے کہ کس طرح اپنے سرمایق میں زیادہ سے زیادہ اضافہ کروں اور بالاخر جو مال اس کی آرام اور راحت کا ذریعہ بنتا وہ اس کے لیے وبال جان بن جاتا ہے اسی طرح حق بات جو ہے چاہے وہ کتنی بھی واضح ہو سامنے آجائے لیکن وہ کسی ایسی بات کو ماننے کی حیمت نہیں کرتا جو اس کے مال کی حوص کے مخالف ہو تو یہ بھی الاخر پورے معاشرے کے امن کو اور پورے معاشرے کے سکون کو برباد کر دیتا ہے یہ تفسیر میں بتا رہا ہوں ترجمہ ہم پڑھ چکے ہیں اس کی تفسیر ہماری چل رہی ہے ترجمہ ہم کل کر چکے ہیں ٹھیک ہے تو اسی طرح اگر غور کیا جائے تو جس طرح حب مال یعنی مال کی محبت جو ہے اس کے نتائج جو نکلتے ہیں وہ آپ کو بتا دیئے ٹھیک ہے تو اسی طرح حب بے جا سٹیٹس کی محبت جو ہے اس کو بھی اگر دیکھیں گے تو اس کے نتیجے میں بندہ جو ہے تکبر میں مبتلا ہوتا ہے خودغرضی میں حقوق کی پامالی میں اور کرسی کی اقتدار کی محبت اس میں آ جاتی ہے جس کے لیے وہ لڑائیاں کرتا ہے اور اس طرح بیشمار خرابیہ جنم لیتی ہے جو بالاخر دنیا کو دوزخ بنا کر چھوڑتی ہے تو ان دونوں بیماریوں کا علاج قرآن مجید نے تجویز فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاہِ قرآن مجید نے کیا علاج تجویز کیا حب مال اور حب جاہ کیلئے حب مال سے مراد مال کی محبت حب جاہ کی مراد جاہ یعنی سٹیٹس کی محبت رتبے کی محبت کرسی کی محبت تو ان دونوں بیماریوں کا علاج قرآن مجید نے کیا تجویز کیا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاہِ قِمَدَتْ لُو صبر اور نماز کے ذریعے یعنی صبر اختیار کرو اپنے خواہشات اور قابو حاصل کرو تو اس سے مال کی محبت کم ہو جائے گی کیونکہ مال کی محبت اسی وجہ سے پیدا ہوتی ہے کہ مال خواہشات کو پورا کرنے کا ذریعہ ہے ریزن ہے جب انسان ان خواہشات کی اندہ دن پیروی چھوڑ دے اس پر ہمت کرے تو شیروں میں اگرچہ مشکل ہوگا لیکن ایسا ایسا یہ خواہشات جو ہے وہ اعتدال پر آ جائیں گے اور پھر انسان کی عادت بن جائے گی اعتدال تو پھر مال کی محبت جو ہے مال کی زیادتی کی ضرورت نہیں رہے گی اور اس طرح مال کی محبت بھی اس پر ایسی غالب نہیں آئے گی کہ اپنے نفع نقصان سے اس کو اندہ کر دے ٹھیک ہے اور نماز جو ہے اس سے حب بجاہ جو ہے وہ کم ہو جائے گا کیونکہ نماز میں ظاہری اور باطنی ہر طرح کی آجزی اور پستی ہے تو جب انسان نماز کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی عادت بنا دے گا ہر وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی آجزی اور پستی کا تصور کرے گا جس سے تکبر غرور اور حب بجاہ ختم ہو جائے گی ٹھیک ہے پھر آگے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ یہ نماز وغیرہ پڑھنا جو ہے یہ بہت باری ہے مشکل ہے ان کے لیے ہر ایک کے لیے سوائے خاشعین کے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے تو یہ خاشعین قرآن و سنت میں جہاں بھی خشو کی ترغیب آئی ہے اس سے مراد وہ قلبی سکون ہے وہ قلب کی انکساری ہے جو اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کے سامنے اپنی حقارت کے علم سے پیدا ہوتی ہے اور خشو کی وجہ سے اطاعت آسان ہو جاتی ہے اور خشو کے اثارات کبھی بدن پر بھی ظاہر ہونے لگتے ہیں کہ انسان باعدب متوازے نظر آتا ہے تو اگر دل میں خدا کا خوف اور توازو نہ ہو تو ظاہری طور پر خواب وہ کتنے ہی باعدب اور متوازے نظر آئے وہ خشو والا نہیں ہوگا بلکہ جان بوجھ کر خشو کا اظہار کرنا پسندیدہ نہیں ہے خشو کی علامات مثلا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک نوجوان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ سر جکائے بیٹا ہے فرمایا سر اٹھا خشو دل میں ہوتا ہے حضرت ابراہیم نخوی نخاعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ موٹا پہننے موٹا کھانے اور سر جکانے کا نام خشو نہیں ہے خشو تو یہ ہے کہ تم حق کی معاملے میں شریف آدمی کے ساتھ اور رضیل کے ساتھ ایک جیسے سلوک کرو اللہ تعالیٰ نے جو تم پر فرض کیا ہے اسے ادا کرنے میں اللہ تعالیٰ کی قل اللہ تعالیٰ کیلئے اپنے دل کو فارغ کرو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بات کرتے تو سنا کر کرتے تھے جب چلتے تو تیز چلتے تھے اور جب مارتے تو زور سے مارتے تھے حالانکہ بلا شبہ وہ خشو رکنے والے تھے تو خلاصہ یہ نکلا اس آیت کا کہ اپنے قصد اور اختیار سے خاشعین کی صورت بنا کر شیطان اور نفس کو دھوکھا دینا ہے یہ اور یہ پسندیدہ نہیں ہے البتہ اگر بھی اختیار یہ کیفیت ظاہر ہو جائے تو انسان معذور ہے یہ خشو کے ساتھ ایک اور لفظ بھی استعمال ہوتا ہے خضوع قرآن مجید میں بھی بار بار آیا ہے تو یہ دونوں الفاظ تقریباً ہم معنی ہے لیکن خشو کا لفظ اصل کی اعتبار سے آواز کی پستی کے لئے استعمال ہوتا ہے جبکہ وہ مصنوعی نہ ہو بلکہ وہ کیا ہو دل میں خوف ہو اور توازے کا نتیجہ ہو بلکہ مجید میں سر آتا ہے وَخَشَعَاتِ الْأَسْوَاتِ کہ ان کی آوازیں پست ہو گئیں اور خضوع کا لفظ بدن کی توازوں اور ان کی ساری کے لئے استعمال ہوتا ہے خضوع کا لفظ بدن کی توازوں کے لئے استعمال ہوتا ہے فَظَلَّتْ آنَا قُومْ لَا خَاضِعِينَ تو ان کی گردنیں ان کی سامنے جگ گئیں ٹھیک ہے تو قرآن مجید میں نماز میں خشو کی تاقید بار بار آئی ہے حدث مبارکہ میں بھی بار بار آئی ہے اللہ رب العزت نے فرمایا وَحَقِمِ الصَّلَاةَ الْذِكْرِ کہ نماز یاد کرو نماز قائم کرو مجھے یاد کرنے کے لئے تو ظاہر ہے غفلت جو ہے وہ یاد کرنے کی ضد ہے تو جو شخص نماز میں اللہ تعالیٰ کے یاد سے غافل ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا صحیح طریقے سے فریضہ دا نہیں کر رہا ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَكُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ کہ تم غافلوں میں سے مت ہو جاؤ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ نماز تو صرف تمسکن اور توازو ہی ہے جس کا ظاہری مطلب یہ ہے کہ جب تمسکن اور توازو دل میں نہ ہو تو وہ نماز نہیں ہے ایک حدیث میں ہے کہ جس کی نماز اسے بے حیائی سے نہ روک سکے وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہی ہو جاتا ہے اور غافل کی نماز بے حیائی سے اور براہیوں سے نہیں روکتی تو معلوم ہوا کہ غفلت کے ساتھ نماز پڑھنے والا اللہ تعالیٰ سے ہی دور ہو جاتا ہے امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے مذکورہ آیات میں اور دیگر دلائل کی روشنی میں یہ فرمایا کہ خوشو نماز کیلئے شرط ہو کہ نماز کی شیعت اس پر موقوف ہو پھر فرمایا کہ سفیان سوری حسن بسری معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب یہی تھا کہ خوشو کے بغیر نماز آدھا نہیں ہوتی تھی بلکہ فاسد ہے لیکن اہمہ اربعہ جمہور فقہہ نے خوشو کو نماز کے لیے شرط قرار نہیں دیا بلکہ اسے نماز کے لیے روح قرار دیا البتہ صرف اتنا شرط ہے کہ تکبیر تحریمہ کی وقت قلب کو حاضر کر کے اللہ کے لیے نماز کی نیت کریں لیکن باقی نماز میں اگر خوشو حاضر نہ ہو تو اگرچہ اتنی نماز کا ثواب اسے نہیں ملے گا جتنے حصے میں خوشو نہیں رہا لیکن فقہ کی روشنی میں وہ نماز کا چھوڑنے والا نہیں کہلائے گا اور نہ ہی اس پر تازیر وغیرہ کہ احکام مرتب ہوں گے جو نماز چھوڑنے والی پر ہوتے ہیں اور امام غزالی نے اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ فقہا جو ہے باطنی احوال جو ہے اور قلب کی کیفیات جو ہے دل کی کیفیات پر حکم نہیں لگاتے بلکہ وہ تو آزائے ظاہرہ کے عمال پر ظاہری احکام بیان کرتے ہیں کہ یہ بات کی فلا عمل کے ثواب آخرت میں ملے گا یا نہیں یہ فقہ کے حدود سے خارج ہے تو چونکہ باطنی کیفیات پر حکم لگانا فقہ کی بحث سے خارج ہے اور خوشو ایک باطنی کیفیت ہے اس لیے انہوں نے خوشو کو پوری نماز میں شرق قرار نہیں دیا بلکہ خوشو کے ادنا مرتبے کو شرط کہا خوشو کے ادنا مرتبے کو کیا کہا شرط کہا لیکن امام غزالی رحمت اللہ علیہ آخر میں پھر یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ خوشو کے اس غیر معمولی اہمیت اور بے نمازوں کے فیرے سے نکل جائے گا لیکن دوسری حیثیت سے یہ بھی خوف ہے کہ کئی غافل کی آلت تارک سے بھی زیادہ بری نہ ہو نماز سوڑنے والے سے بھی زیادہ بری نہ ہو کیونکہ جو غلام آقا کی خدمت میں حاضر ہو کر آقا سے بے توجہی کرتا ہے اور تحقیر آمیز لہجہ میں کرام کرتا ہے اس کی آلت اس غلام سے زیادہ سخت ہے جو خدمت میں حاضر ہی نہیں ہوتا تو خلاصہ یہ کہ یہ جو معاملہ ہے یہ بھی مراجعہ کا ہے یعنی عذاب کا خوف بھی ہے اور بخشش کی امید بھی ہے اس لئے غفلت کو اور سستی کو چھوڑنے کے لیے ہمیں حدت الامکان کوشش کرتے رہنا چاہیے اللہ رب العزت ہمیں سب کو ان آیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین